پنجاب پولیس کو جوائن کرنے کے خواہش مند میرے بہنیں میرے بھائی میرے ڈسیبل بھائی اور مائنورٹیس سب کے لیے خوش خبری پورے پنجاب میں پنجاب پولیس کی اسامیوں کا اعلان جی ہاں اسسسٹنٹ کی اسامیاں اور مزے کی بات اس میں دوڑ شوڑ کوئی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک اسسسٹنٹ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے آپ نے فائل ورک کرنا ہے کمپیوٹر کا کام کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے فائل ورک کرنا ہے پورے پاکستان پنجاب سے آپ لوگ اپل کر سکتے ہیں میل فی میل ڈسیبل اور مائنورٹیز اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ اس میں کم سے کم عمر اٹھارہ سال اور زیادہ سے زیادہ تیتیس سال اس میں عمر ہے ٹیسٹ کا طریقہ بھی بتاؤں گی کہ ٹیسٹ میں کون سے سوالات آنے ہے تیاری کیسے کرنی ہے اپلائی کیسے کرنا ہے سارا پروسیجر بتاؤں گی ایک ایک چیز بتاؤں گی پر شر تیوے میرے نال بنے رہنا ہے پوری ویڈیو دیکھنی ہے ویڈیو لمبی ہو جائے پہلے ماذرت بیکاوز میں تھو انو اپلائی کر رہن دا طریقہ بھی دسنا تے تیاری دا طریقہ بھی دسنا اس لیے میں ہوں سرم دل شاد اور میں روزانہ بیسز پر آپ کو گورنمنٹ جوبز اور آن لائن ورک کے حوالے سے بتاتی ہوں اس لیے اگر آپ بھی میرے چینل پر نیو ہیں تو پھر سٹے کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا but the most important thing لگے نہ کہ اس پر میند کی گئی ہے اور اس میں واقعی کام کی بات ہے تو پ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں ایک سو ساتھ ہی میں آپ کو بتاتی جاؤں اگر آپ گھر بیٹھ کر آن لائن ورک کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہترین موقع ہے میل فی میل سب لوگ اس کے پر کام کر سکتے ہیں نیچے ایک وٹس ایپ گروپ دیا ہوا ہے اس کو جوائن کریں اور وہاں پر آپ انفرمیشن لے سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو مکمل ڈیٹیلز بتا دی جائیں گی تو چلیں جو ساتھ سیٹے ہیں لیکن اس میں آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یار عورتوں کی تو صرف اٹ اٹھارہ ہیں میں کئی دفعہ یہ چیز بتا چکی ہوں کہ اوپن میرٹ کیا چیز ہوتی ہے اور وومن کوٹا کیا چیز ہوتی ہے اوپن میرٹ اگر ایک سو ساتھ سیٹے ہیں تو اس میں سے صرف اٹھارہ وومن کی ہیں لیکن جو باقی کی بچر ہی ہیں وہ اوپن میرٹ پر ہیں یعنی اس پر میل بھی اپلائے کرے گا فی میل بھی اپلائے کرے گی جس کے نمبر زیادہ ہوں گے وہ ٹاپ پہ آ جائے گا چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو تو اوپن میرٹ پر کمپٹیشن ہوگا لیکن جو اٹھارہ وومن کی سیٹے ہیں وہ انہوں نے چننی چننی ہے چاہے ان کے نمبر چالیس آ جائیں چاہے جتنے مرضی کم آ جائیں انہوں نے پہلی اٹھارہ جو ٹاپ پہ ہوں گی وہ انہوں نے وومن کوٹا کے لیے چوز کر لینی ہے یہ سارے چیزوں ہی میں آپ کو بتاؤں گی تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو ایک اور موسٹ امپورٹن چیز میں آپ کو بتاتی جو ان جابز کے بارے میں بتانے لگے بچے کہہ رہے تھے میڈم اس میں دوڑ بھی لگ نو بلکل بھی نہیں یہ پنجاب پولیس کی نوکریاں ضرور ہیں لیکن یہ سب انسپیکٹر یا اسی کی نوکریاں نہیں ہیں یہ بیلٹ فورس نہیں ہے آپ نے گھر کے کپڑے پہن کے جانا ہے اور وہاں پر جا کے جیسے ان کی سپیشل برانچ ہوتی ہے دوسری ان کی برانچیز ہوتی ہیں وہاں پر بیٹھ کر فائل ورک کرتے ہیں وہ فائل ورک کون سا ہوتا ہے وہ انہی بیلٹ فورس جیسے اسی سب انسپیکٹر ان لوگوں کی جو پرسنل فائل ڈیلنگ ان کے معاملات چھوٹی پین مطلب یہ والے جو سارے کام ہوتے ہیں یہ اسیسٹنٹ کرتے ہیں اس لی اس میں دوڑنی ہوتی ہاں ٹائپنگ ٹیسٹ ہو سکتا ہے چلیں جی مزید میں آپ کو بتاتی جاؤں اپلائی کا بھی میں نے طریقہ بتانے آپ کو اور اس کے ساتھ میں نے آپ کو تیاری کے حوالے سے بھی بتانے کیونکہ بچوں کو بہت زیادہ اس پر پریشانی کا سامنے ایک چیز میں آپ کو بتاتی جاؤں ایک سو دو اس کی اسامیاں ہے پکی نوکری جو میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوتی ہوں اس کی ایڈوٹائزمنٹ پر کلیرلی لکھا ہوا ہے ریگولر بیسٹ نوکری جی اس میں ہمارے وہ بھائی بھی کریں گے جو سپیشل پرسن ہے بار بار کہہ رہی ہوں بتانا پڑتا ہے ٹھیک ہے جناب اوپن میرٹ سیونٹی سیٹے یعنی میل فی میل دونوں اس میں آئیں گے سہی ہوگے سپیشل پرسن جو مازور بہن بھائی ہیں پان سیٹے مائنورٹیز دو اور وومن اٹھارہ بلکل سہی ہوگے جنہوں نے بی اے کیا ہے بی ایسی کی ہوئی ہے بی کام کی ہوئی ہے یعنی ان کے پاس چودہ سالہ تعلیم موجود ہے سیکنڈ وی ان ہے اب تب بھی اپلائی کر سکتے ہیں کلیر ہوگی گل سمجھا رہی ہے نا نہیں سمجھا رہی ہے تو کمنٹ سیکشن جو پوچھ لانا میں داستا ہوں گی سارے اندھے کمنٹ میں پڑھنے ہیں اچھا سیکنڈ وی ان ہے اب تب بھی کر سکتے ہیں مردوں کی کم سے کم عمر اٹھارہ سال زیادہ سے زیادہ پچیس سال پانچ سال ایج ریلیکسیشن یعنی آپ تیس سال تک بھی اس میں ہو سکتے ہیں فی میلز کم سے کم عمر اٹھارہ سال زیادہ سے زیادہ تیس سال یہ ہو گئی ایج ریلیکسیشن شامل کر کے پورے پنجاب سے آپ لوگ کریں پوسٹنگ آپ کی پورے پنجاب میں ہوگی آپ کے ہر ڈسٹرکٹ ہر صوبے میں ہوگی اور آپ کی ڈسٹرکٹ وائز ہوگی فور اگزمپل اگر میرا ڈومی سائل فیصلہ باد کا ہے تو یقینا میری نوکری فیصلہ باد کے آس پاس ہی ہوگی یہ ایک بہترین موقع ہے اپنے ڈسٹرکٹ میں نوکری کرنے کا اب آ جاتی ہے باری تیاری کے حوالے سے میرا ڈام جی تیاری کی کری ہے اچھا پہلے تیاری داسترنی ہے پھر تھوڑ میں آن لائن اپلائے کرندہ داسترنی ٹھیک ہوگی تیاری کے حوالے سے اس کا سو نمبر کا پیپر ہون ہے ایم سی کیوز ٹائپ پیپر ہون ہے اچھا یہ بھی بتا دیتی ہوں کب ہون ہے کم سے کم پیریڈ دو مہینے کا ہوتا ہے کیونکہ اس سے پہلے ابھی ایسن جی ڈی کا پیپر بھی ہون ہے اس کو بھی ٹائم لگے گا اور اس کو بھی تقریباً دو تین مہینے کہیں نہیں ہیں اچھا جی اب اس میں سوالات کیا آئیں گے سوہ نمبر کا اس میں آپ کو ایم سی کیوز آئے گا میرٹ کہا تک جائے گا میں نے بھی نہیں پتا کس نے بھی نہیں پتا یہ ڈیپینڈ کرے گا جو دو پیپر دیتا جائے گا ٹھیک ہے سوالات اس میں کیا آنے ہیں آپ کو انہوں نے جو اس کی ایڈورٹائزمنٹ میں لکھا ہے اس میں نمبر ون جنہ نولیج پاکستان اف سٹڈیز کرنٹ افیر اسلامیات جیوگرافی بیسک میتمیٹکس انگلیش اردو ایوری ڈی سائ بیسک کمپیٹر سائنس میں اپنی ایک پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی نظر آ رہی ہوگی اس کو آپ لوگوں نے ضرور دیکھ لینا ہے ایک اور بھی بنائی تھی انجنو بھی دیکھ لینا ہے یہ بہت کام کی ویڈیوز ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے سبجیکٹ وائز تیاری کریں کمپیوٹر کے الگ نوٹس بنائیں انگلیش کے الگ بنائیں اردو کے الگ بنائیں سائنس کے الگ بنائیں جنرل نولیج کے الگ بنائیں الگ بنائیں گے تو ہی کامیابی ملے مجھے ایک بچی کہہ رہی تھی میں یوٹیوب سے تیاری کر رہی ہوں ایم سی کی اس کی پیپر نہیں پاس ہو رہا باجی تیرا پیپر پاس نہیں ہوں نا اینجی پیپر پاس نہیں ہوں دے یار میری ویڈیو لمبی ہو جوے نا تو معذرت سبجیکٹ وائز تیاری کریں ہر سبجیکٹ کے جب تک آپ نوٹس نہیں بنائیں گے گالہ کوئی نہیں بڑھنی پیپر نہیں پاس ہو رہا اینجی پھر ٹورے فیڈیو مینت کرنی پہنی ہے پھر کہہ رہی ہوں سب کی الگ لگ نوٹس بنائیں انش چلیں جی آن لائن اپلائے کرنے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں آجے اللہ الرحمن الرحیم اپلائے کرنے کے لیے اور امتحان کی تیاری کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے گوگل پر جانا ہے اور سرچ کرنا ہے ٹو ڈے آل جوبز آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ کھل جائے گی ہم اسے اوپن کر لیتے ہیں ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہاں پر آپ کو پاکستان پورے پاکستان کی نوکریاں آپ کو ملیں گی جی آپ کے سامنے یہ پنجاب پولیس کی یہ نوکریاں ہیں اگر ہم اس کو سکرول اپ کرتے ہیں آپ کو آرمی کی نوکریاں جی آرمی کو جائن کرنے کے خواہش مند لوگ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی نوکریاں مطلب آپ یہاں دیکھیں گے آپ کو بہت ساری نوکریاں اور آن لائن ورک بھی آپ کو یہاں پر ملے گا چلیں جی آج ہم بات کر لیتے ہیں پنجاب پولیس کی نوکریاں کے بارے میں جی یہ اوپن ہو رہی ہے ابھی آپ کو سارا پروسیجر دکھاؤں گی آن لائن اپلائے کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی اور امتحانات کی تیاری آپ نے کہاں سے کرنی ہے کیسے کرنی ہے کیا پڑھنا ہے وہ والی چیزیں بھی آپ کو اس میں مل جائیں گی جی پنجاب پولیس کی ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہیں جی جناب یہ پنجاب پولیس کی مختلف 22 سپتمبر کوئی نسامیوں کا اعلان ہوا ہے آخری تاریخ 7 اکتوبر ہے انٹرمیڈیٹ میٹرک میڈل مختلف اس میں اچھا جی عمر 18 سے 30 پومننٹ نوکری ہے جی اسسسٹنٹ کی یہ نوکری ہے ٹھیک ہے پنجاب پولیس میں اسسسٹنٹ کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں پومننٹ بیس نوکری ہے 600 روپیہ اس میں فیس ہے جو آن لائن ہم نے جمع کروانی ہے اور آپ نے اپنے موبائل ایپ کے تھرو جمع کروانی ہے اچھا جی اس کے بعد اچھا پیسے جمع کروانے کا جو طریقہ ہے نا آن لائن ویڈیو میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتی ہوں the most important thing آپ کو اس میں پانچ سال ایج ریلیکسیشن بھی مجود ہے جی سکرول آپ کرتے ہیں بلکل یہاں پر 7 اکتوبر سے پہلے پہلے آپ نے apply کرنا ہے اور the most important thing very important thing apply کرنے سے پہلے آپ نے اپنے تمام کاغذات کو جو ہے وہ scanned کر لینا ہے کیونکہ ہم نے یہ ساری information اس میں put up کرنی ہے اچھا جی اگر آپ online apply کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر یہ statement پڑھ لیجئے گا اگر آپ اس کے notes وغیرہ کے حوالے سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو یہاں پر details مل جائیں گی contact مل جائے گا اچھا جی باقی recommended books یا download pass paper آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اچھا یہاں پر advertisement be uploaded ہے کیونکہ network busy ہے تو اس وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم direct apply online پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں آپ کے سامنے پی پی ایسی کی یہ official website کھل گئی ہے یہ دیکھیں جناب 18H Punjab Police 18H والا جو ہے اس میں ہم نے اس کو open کرنا ہے جی assistant کو میں نے open کر لیا ہے اچھا اگر آپ کو apply کرنے میں کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو آپ یہاں سے download instructions آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں کدھر گیا اچھا جی یہ دیکھیں how to apply online procedure مطلب توانو ضرورت ہی نہیں کسے کو جان دی ویکھو step by step procedure دسیا ہے لیکن پھر بھی apply نہیں دو تا پھر تسی کتے بھی جا ساکتے ہیں کسے کو but first میں اے ہی بولوں گی کہ تسی خود apply کرو اس کے بعد جناب photograph and cnc picture requirement کچھ لوگ کہیں دے کہ جی ساری فوٹو نہیں اوپر لاغ رہی cnc upload نہیں ہو رہا کی problem آ رہی ہے instructions دیکھو مطبع تھوڑی جی توجہ دیتی جاوے پی پی ای سی دی ویب سائٹ دیو تو انہوں ہر چیز مل رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو online deposit fee اب اکثر بچے مجھے میسج کرتے ہیں آپی جی fees کتا جمع ہو نہیں مطبع ہمیں کرنی نہیں آ رہی بھئی تھوڑا جی open your eyes تو اسی ویکھو کہ ایتھے تو انہوں لکھے ہویا سب کچھ ملے گا دیکھیں online deposit of fee e-pay user manual ٹھیک ہے اس کے بعد video regarding online deposit of fee مطبع کتنی سہولتے ہیں یہاں پر مجھوڑ ہیں لیکن پھر ویکند ہوں آپی جی apply نہیں ہو رہے ہیں آپی تھوڑی کی کریں اچھا جی اس کے بعد ہم دوبارہ سے جو ہے نا یہ اس پر چلتے ہیں یہ assistant پر دوبارہ کلک کرتے ہیں جی یہاں پنجاب police کا 18H کا جی special person یعنی جو disable ہیں ان کی ہیں پانچ جو ہمارے minorities ہیں ان کی ہیں دو یعنی کہ آپ 102 میں سے 185 7 کتنی ہوگی 18 اور 7 کتنی ہوگی جناب 23 ہوگی 23 seat آپ نکال دیں باقی کی جو seat ہیں اس پر open merit پر competition ہوگا male اور female کا جس کے نمبر زیادہ ہوں گے چاہے وہ male ہے یا female ہے وہ top پہ آ جائیں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف 18 ہی female کی seat ایسا کوئی چکر نہیں ہے باقی seatوں کے پر competition ہوگا اب age سن لیں کم سے کم 18 سال اور زیادہ سے زیادہ 30 سال ٹھیک ہو گیا یعنی پانچ سال پچیس انہوں نے کہا تھا اور 30 اس کے بعد female کے لیے کم سے کم 18 سال اور زیادہ سے زیادہ 33 سال میری بہنیں پورے پنجاب سے male female transgender سب لوگ apply کر سکتے ہیں یہاں سے ہم proceed کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم اس کو i confirmed and i have read جہاں تک میں کر سکتی ہوں وہاں تک تو میں آپ کو کر کے بتا دیتی ہوں آگے پھر آپ لوگوں نے جتنی بھی information ہے personal وہ آپ نے خود put up کرنی ہے میں نہیں کروں گی کیونکہ چلو اچھا جتنا ہے basic ہوتا ہے کہ آپ کو basic چیزیں پتہ چل جائیں یہاں آپ نے اپنا cnac لکھنا ہے without dash لکھنا اور proceed کر دینا اصل سمجھ آ گیا کہ کہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے تو online apply کرنے کی بھی ایک ایک چیز اس میں مجود ہوتی ہے تو یہی ہوتی ہے کہ کوئی بھی ویڈیو اگر آپ کو اس میں ساری information ساری detail میری ہے تو وہ ایک بہترین ویڈیو ہے اور بہترین ویڈیو کو ہمیشہ like کیا جاتا ہے appreciate کیا جاتا ہے تو like کر دیں چینل کو subscribe کریں اور bell notification on کریں ہر میری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے دعاوں میں یاد رکھا کریں اور لازمی apply کیا کریں توقع اللہ محنت کرنی ہے اللہ پہ یقین کر کے انشاءاللہ آپ کو کامیاب کرے گا اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ نگے بان